لئیہ میدر ایسن کے سلابی پانی میں تباہی مچا دی دس ازائد بستیاں زریعات کچھے مکانات سلابی پانی کے نظر بستی مارچی اور بستی بھاں کا نام وہ نشان مٹ گیا جکھر پتن اور بستی سہیڑ میں ہزاروں اکرد فصلیں تباہ موزا گرٹ موزا کنر موزا سامٹیا سمید اگری لائے زریعہ با کے موزی موازات کا زمینی رابطہ منکتہ انتظامیاں خاموش کماشائی بستی سہیڑ کے مکین سراپا احتجاج تونسا شریف دریائے سنگ بپرکرا کچھے کے علاقے سلابی لپیت میں آ کر بیٹ بھیدی والی بستی نصیر سمید درشنوں بستیوں میں سلابی پانی داخل کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو دریائے چناب میں ممکنہ سلاب سے بچاؤ کے لیے انیکشن ریسکیو نے 33 ایمجنسی ٹیم میں تشکیل دے دیں 36 ریسکیو بورٹس کو اپریشنی کر دیا کیا ایمجنسی آفیسر محمد بلال نے کہا کہ دریائے چناب میں نچلے درجے کا سلاب ہے ناغہانی صورتحال سے نمتنے کے لیے تیار ہے انسی اوسی کے فیصلوں پر عمل درامت شروع دکانے دس کے بچوائے آٹھ بچے بند شہر کے تمام تھییٹرز اور سینیما گھر بھی بند کر دیئے گا میریج ہال پر بکن شدہ ایوینٹس آٹھ مارچ تک انڈور کرنے کی اجازت ایسے صحیح خاصو اومیر کہتے ہیں انسی اوسی کے احکامات پر عمل نہ کروانے والوں کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا عوام انتظامیہ کے ساتھ تاغن کرے ہماری جو شاپس ہیں جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ آٹھ بچے بند ہو جائیں گی ہماری انڈور ڈائننگ پر پروہیبیشن ہو گئی ہے جو ہماری آٹڈور ڈائننگ ہے وہ دس بچے کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کرونا کا زور ملتان میں اکر تیس اگست پر لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ملتان میں تادروں نے حکومتی لوگ ڈاؤن کی حمایت کر دی بلچن مارکیٹ کے صدر چودری لیاز کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ چلیں گے مارکیٹ میں تمام تادروں کی ویکسن کا عمل مکمل ہو چکا شہریوں سے ایک رونا ویکسن نگوانے اور ایس اوپیز پر عمل درامت کی اپی مابکو کے وراتولر شاپ کی کمی آئیروز ہاتھ ساتھ معمول مابکو کے لائن بینٹ سیفٹی آلات کے بغیر پرشلی کے پول پر کام کرنے پر مضبوط اور پاکستان ہائیرو الیکٹریٹ لیوری یونین سڑکوں پر نکل آئی دیجو خان رحیم بیار خان خانوال نیاس اینو اور شجاہ باسہ میں جنوبی پنجاہ نے احتجاز ریگولر سٹاف کی کمی دور کرنے اور فیل سٹاف کو سیفٹی آلات راہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ملتان میپ اوریجن میں بجلی چوروں کے خلاف شکنجا تیار کنیکشن منقطع کرنے اور مقدمات درج کرنے کا فیصلہ شیو میپ کو اکرام الحق نے بجلی چوروں کے خلاف میگا کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ایجلاس میں تمام ایسیز کو سرکلز میں لائن لاؤسز کم کرنے کی ہدایت ملتان میں بڑے بال اور موچوں کو تاؤ دینے والے ٹکٹاکرز کی نظر بندی خان سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا دو سہباب کی جانب سے چاروں ٹکٹاکرز کا بھرپور استقبال دھول بجا کر پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی دو سہباب نے سرکیاں بھی بنائیں کہتے ہیں کوئی غیر قانونی ٹکٹاک نہیں بنائے تھی ملتان مطیطل سیبل سیکٹویٹ چار سو چار کنال پر مشتمل سٹیٹ آف دی آر سیکٹویٹ ہوگا بیلڈنگ کی تعمیر پر دو آشاریات چار ارب روپے لاغت آئے گی سیکٹویٹ کی بیلڈنگ کو دو سال میں مکمل کیا جائے گا اڈیشنل سیف سیکٹی جنوبی پنجاب کیپنن ریٹائر ساکیب زفر کی سیکٹویٹ مطیطل کے دورے پر گفتگو کہتے ہیں منصوبے کے لیے نوے کروڑ پر مل گئے آئی ٹیپ کو مقلعہ مدت میں پروجیکٹ مکمل کرنے کی ہدایت کرتا رحیم یار خان میں تعلیمی اداروں کا انتظامی دھانچہ ہوگا مضبوض سکور ایڈگیشن بپاسمندی ترقیاتی کاموں کی تین بڑی سکینز منصوب دو سو ملین کی لاکت سے سینسی سرکاری سکولز میں اڈیشنل داسترومز ایک سو سر سر ملین کی لاکت سے چھار سکولز میں سہولیات لینے اور شوم سکولز میں ایک سو سولہ ملین کی لاکت سے خطرنات امارتوں کی نئے سیرے سے تعمیر کی جائے گی رحیم یار خان کے کالجز میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے خوشخبری ڈیپٹی ڈریکٹر کالجز سارہ بانوں کی جانب سے نو لاکھ تیس ہزار روپے کی سکولرشپ کہتی ہیں بہترین نوایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو میرٹ پر سکولرشپ دی جاتی ہیں ایک ہفتے میں بچوں کو سکولرشپ کے چیک دے دیے جائیں گے رحیم یار خان نے شہریوں کی سونی گئی سبائی وزر خزانہ خاشن جواب بخت نے اپنے ہلکے میں دو سڑکوں کا اقتطا کیا سڑکوں کی تعمیر پر چالیس کروڑ روپے لاکت آئے کی ایک پال ابان سے چوک سوریلی تک سڑک پر پنجرہ کروڑ روپے خرش ہوں گی ایسان پور سے پل بہرام کا سڑکی تعمیر پر پچھرس کروڑ روپے کی لاکت آئے کی رحیم یار خان میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر خورم شہزاد کا بڑا قدم معاشرے میں دودھکار جانی اور مشکلات کا شکار خاجہ سراہ کو ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں نائف خاصد کی نوکری دیتی خاجہ سراہ خوشی سے نحال کہا بیشی صاحب نے عزت دی تو معاشرہ بھی عزت دینے لگا پہلے گھر والے بھی مو نہیں لگاتے تھے اب وہ بھی خوش ہیں پہلے یہی کہتے تھے کہ یہ نیچ آگئے ہیں انہیں گا اندر نہ آنے دو دروازہ کیوں کٹ کٹ آیا یہ جیسے باتیں کرتے ہیں لوگ اب یہ اللہ کا شکر ہے جیسے جیسے پتہ لگتا ہے کہ ایسا کام مل گیا اب سارے عزت کرنے لگ گئے ہیں گھر والے بھی اچھا سمجھنے لگئے پہلے وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے اور سارے رشتہ دار وغیرہ بھی ٹائگر فورس یا لوٹ مار فورس بہاول پر نے عوام کے خدمت کے لیے بنائی جانے والی ٹائگر فورس ہی عوام کو لوٹنے لگی ویکسین لگوانے کے لیے آنے والی شہریوں سے رشت لیتے ہوئے ٹائگر فورس کے دو اہلکار رنگے ہاتھوں گرفتار ریسٹرک ہیلت آتھارٹی بھی دونوں کو حوالے پولیس کر دیا افتحاد بین المسلمین اور پیغام پاکستان کا فروغ وقفی اہم ضرورت ہے قیام ام کے لیے علماء کا بھرپور تعاون حکومت کے ساتھ ہے چیئرمند روت حلال کمیٹی اور اتحاد بیل مسلمین پنجاب بفت کے سربراہ مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملتان سرکیت ہاؤس میں پریس کانفرنس شہریوں سے ایسو پیس پر عمل درامت اور ویکسین لگانے کی اپیل کر دیتے ہیں ملتان میں عظیم صوفی بزرگ حضرت خاجہ خدا یار کا ایک سو اکہتر مبارک اختتام پذیر اختتامی تقریب میں سابق ذریعظم سید یوسر فضاکلانی سمیت عقیرت مندوں کی شرکت سابق ذریعظم سید یوسر فضاکلانی نے کہا کہ اسلام نے ہمیشہ امن کا درست دیا دنیا کشمیریوں پر مظالم روکنے میں اپنا کردار ادا کرے کسانوں کے مسائل کی حل کے لیے کسان تنظیم میں متحد رحیم یا خان نے کسانوں نے سر جور لیے چیئرمن کسان بسوائے پیاد کی سیر اختدارت اجلا شگرکین ایک کو قانونی شکل دینے پر وزر آسم کا شکریہ ادا کیا کہتے ہیں حکومت تو چاہیے کہ 25 اکتوبر سے شگر میلز اوپن کی جائیں کھادوں اور ریزل کے قیمتوں میں کمی لانے اور فصلوں پر پسوڑی زیری کی اپیل کرتی بہاگل پور میں ہاکی کے نامبر کھلائی سمیلہ خان کے مجشمے کا افتتان سمیلہ خان اور کینٹورنمنٹ بورڈ سیو رمیز شفقت نے افتتان کیا سمیلہ خان نے کنٹورنمنٹ بورڈ اور بہاولپور کی عوام کا شکریہ ادا کیا گورنمنٹ بوائز کالج رنگپور کے گراؤنڈ میں کبرڈی میچ تفرچو کا مرکز سنسنی خیز مقابلے کے بعد رنگپور کبرڈی ٹیم نے میچ چیت لیا فاتح دیم نے فرزند ایم پی اے نایم خان چاندیا حضر شیئرمن حضر زکار کمیٹی مہر عبدالحسین اور مسلم لوگ کے رہنمہ مہر اظہر عباس نے انعامات تقسیم کیا ملتان میں جشنے ازادی کی تیاریاں روج پر مارکیٹس میں چیزوں کی خرید و فروخت جاری باجز سوڑیاں باجے مارکز فیس پینٹنگ کے سٹالز کی طرف عبام کا روجان شاہین مارکیٹس میں جھنڈے اور جھنڈیوں کی پرنٹنگ کی عمل شروع ہو گیا اور شہدائے بطن کے ماتھے کا جھومر ہیں لوٹرہ میں یادکار شہدہ پر شمع روشن کرنے کی تقریب دی پیو لوٹرہ دی ایس پیس نے یادکار شہدہ پر دعا کر آئی شہدہ کی فاملیز اور سیو سوسائٹی کی شرکت دی پیو عبدالرہ پابر نے کہا کہ شہدہ نے وطن عزیز اور شہریوں کی حفاظت کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دی